السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے بیٹی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیعت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی میں نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تمہیں جزائے خیر دے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آرام کرنے دو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیوں کیا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو میں نے ارز کیا نہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو حضرت ازرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں وَعَلَيْكُمْ سَلَامْ يَا أَمِينَ اللَّهِ کہا پھر حضرت ازرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس اعزاز میں دوزہ کی آگ کو بھجا دو اور جنت کی ہوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سمرو اور فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے صف بصف کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وفات کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کے لئے آئے ہو وہ کام کرو ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح قبض کروں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کر دے مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا موت کی گبرہت میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے موں پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے عزت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا پھر فرمایا اے ملک الموت تم اپنا کام پورا کرو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نزہ کی تکلیف زیادہ ہوئی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اپنا موں پھیر لیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا اس وقت میرا موں تم میں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے موں پھیر لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دل سے آپ کی نزہ کی حالت دیکھ سکتا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ مو پر جاری تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ محربان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل تھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بولا لے پھر بے ہوشی تاری ہوئی اور ماتے پر مشکی خوشبو کا پسینہ چاری ہوا ناظرین یہ رات کا وقت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزہ کی حالت میں ہے اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر امسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے دو بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا زمان پر کلمہ چاری تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی اور ناظرین ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براد پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے روتے جاتے تھے اور وَحْ مُحَمَّدَ وَحْ مُحَمَّدَ کہتے جاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ماتے پر پسینہ تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فکارا اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا بلاوہ منظور کر لیا ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ اکرام حضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو گھبرا کر بیتاب ہو کر تلحیث مبارک پر سر مارنے لگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاد کی خبر سن کر صحابہ کی اکلے جاتی رہی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانہ ہو گئے دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض گیا مجھے ذرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا دو ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بولایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے چادر ہٹا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے کیا کوئی وحی اتری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائیں یا پھر کپڑے میں تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے اس وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا کیوں کہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نبینا ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دکھی تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ کتنے پاکیزہ ہیں حضرت علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا یہ تاریخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیعت ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے موزن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس وقت غمزدہ ہوئے کہ نبینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لئے کسی کام کی نہیں رہی آپ اس وقت نبینا ہو گئے لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی قدیدار کا شوق نہیں رکھتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک عرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا ہم نے سنا آپ نے قرآن کریم اللہ تعالی سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالی سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں اس وقت قبر اتھر سے آواز آئے کہ تم بخش دیئے گئے ہو تم بخش دیئے گئے ہو وی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے قدم لڑ کھڑا گئے چہرے بجھ گئے آنکھیں خون بہانے لگی ارض و سما سے خوف آنے لگا سورہ تاریخ ہو گیا آنسو بہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے کئی صحابہ حیران و سردگان ہو کر عبادیوں سے نکل گئے کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ نہ ہوا مستیر نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی صدیق اکبر تشریف لائے اور چپچاپ حجرہ آئیشہ میں داخل ہو گئے یہاں رحمت اللہ العالمین کی میت پاک پڑی تھی صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسا دیا اور چادر لکھ دی اور رو کر کہا نبی اکرم پر میرے ماں باپ قربان آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے واللہ اب آپ پر دو موتیں ورد نہیں ہوں گی اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت ابتک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مستیر نبوی میں تشریف لائے عمر فاروق غائر بیبسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے دور و شوق سے اعلان کر رہے تھے منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے واللہ آپ نے وفات نہیں پائی آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو چالیس روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اب بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کی ہاتھ پاؤں کار دیں گی جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں صدیق اکبر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو فرمایا عمر سم لو اور خموش ہو جاؤ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وار فتگی میں بہت چڑے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و سنا بیان کی اور پھر فرمایا اے لوگو تم میں سے جو شخص محمد کو پویٹا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں اور جو شخص خدا کا پرست رہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہیں اور وہ کبھی مرے گا نہیں اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالی کو کچھ نقصان نہ پہنچاسکے گا اور ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چوک پڑے اللہ تعالی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول گیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کے اطلاع کر دے الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دینا الہی مجھے دیدار رسول کی مسرک عطا فرما دے الہی مجھے اس مویت کے ثواب سے بہروار کر دے الہی مجھے رسول امی کی شفاع سے محروم نہ رکھنا سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل لو جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئے اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا جس نے تو نگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لیا وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس سے جنگ آزما رہا وہ اللہ کیا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ رکھا وہ رحمت للعالمین جس کا باپ فیض فکیروں اور حاجت مندوں کے لئے کھلا رہتا تھا جس کا رحیم دل اور پاک زمین کبھی دشمنوں کی عزار ثانی سے غبار علودہ نہ ہوا جس کے موتی جیسے دان توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا اس کی پہشانی انوار کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن افوحاس سے نہ جانے دیا کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کومنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ